بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ملک چاہیے میں 4 کپ شگر چاہیے ٹیس کے مطابق میں نے 1 کپ لیا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو گرین ٹی چاہیے تین چمچ بیکن سوڈا ہاف ٹی سوڈا ہاف ٹی سوڈ نمک ہاف ٹی سوڈ دالچینی ایک ٹکڑا بادیاں کا پھول ایک عدد سبزی لاچی چار عدد بادام اور پستے ہز بے پسند اور اس کے علاوہ چاہیے تھنڈا پانی سب سے پہلے 4 کپ تھنڈا پانی لیں گے موڈ دیو موڈ دیو موڈ دیو موڈ دیو موڈ ڈالچینی اب اسے اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ ایک کپ نہیں رہ جاتا پانی تقریباً ایک کپ رہ گیا ہے اب مزید تین کپ پانی شامل کریں گے ٹھڑڑا پانی آئی ہے سات اس میں نمک اور ریکن سوڈا شامل کریں گے اسے اچھی طرح پھٹیں گے اور اسے اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ دوبارہ ایک کپ نہیں رہ جاتا پانی پھر سے ایک کپ رہ گیا ہے پھر تین کپ تھنڈا پانی شامل کریں گے اس بار ہم نے صرف اسے پانچ منٹ پکانا ہے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اسے چھان لیں گے سبکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو آپ کر دیں گے اور اسے چھان لیں گے اب اسے چھان لیں گے پور کپ دودھ لے کر ہم نے اسے گرم کر لیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے اب اپنے ٹریز کے مطابق شامل کر سکتے ہو اور ساتھ ہی تھوڑے سے پیستے اور بادام شامل کریں گے کہوہ شامل کریں گے جو ہم نے تیار کیا ہے آپ اپنے حساب سے جوا سکتے ہو ون کپ دودھ میں ون فور کپ کہوہ ڈالیں گے پور کپ میں ون کپ جائے گا پھوڑے دے پکائیں گے کشمیری یا پنک ٹی تیار ہیں اب اوپر سے تھوڑے سے بادام پیستے ڈالیں گے باقی بچ جائے والے کہوے کو کسی بوتل وغیرہ میں ڈال کر پریج میں رکھ دیں جب بھی آپ کا دل چاہے دودھ گرم کریں اور اس میں یہ شامل کریں کشمیری چاہے کا لفت اٹھائیں تو کشمیری یا پنک ٹی تیار ہیں بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کیمئنس کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ